سلام علیکم آنٹی وآلیکم السلام کیسے ہو فارس؟ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا تم تو نہیں آتے سوشہ میں خود ہی بلالوں تمہیں بس آنٹی وقت نہیں ملتا اور ویسے بھی سمن میرے بغیر آتی تو ٹینہ کے ساتھ زیادہ ٹائم سپنڈ کر سکتی ہے فارس تمہیں سمن کے یہاں برا کو نہیں لگتا نہیں نہیں آنٹی بلکل نہیں ہے ایفیکٹ پشی تو خوشی ہے کہ اسے ٹینہ جیسی دوست ملی اور آپ اتم پیار کرتی ہیں اسے اس بات سے تسلیح رہتی ہے بس اسی لئے تمہیں بلائے آج کیونکہ جو بات میں تم سے کرنا چاہتی ہوں وہ سمن کے سامنے نہیں آسکتی کہیں آنٹی مجھے پورا یقین ہے کہ رو بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوگی جی بیٹا سمجھتی تھی ملکہ سمن سے زیادہ پیار کرتی تھی سمن بھی تم سے بہت محبت کرتی ہے اندازہ ہے مجھے بیٹا جو پیار کرتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ ان سے بھی پیار کیا جائے اب آنٹی وہ بہت ساتھ خوش ہے بیٹا خوش ہونے میں اور خوش نظر آنے میں بڑا فرق ہوتا ہے میں شاہتی ہوں کہ تم اسے وقت دو اور اسے یہ احساس دلاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو تاکہ اس کی بدگمانیاں ختم ہیں کیسی بدگمانیاں وہ یہ سمجھتی ہے کہ تم کسی تھرڈ پرسن کے کہنے پر اسے ہی رشتہ نہیں پھا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں آنٹی یہ اس کی غلط سوچ ہے بیٹا اگر سوچ غلط ہے تو تم اسے پیار سے سمجھاؤ کہ تو بارے بارے میں وہ کلیر ہو آنٹی جب سے شادی ہوئی میں سمجھا سمجھا تھک گیا ہوں لیکن اس نے قسم کھا رکھی ہے میری کسی بات کا یقینہ کرنے کی خیر میں جلتا ہوں نہیں بیٹا چائے کیلئے کہا ہے بلکہ میں سوچی ہوں سمن کو کال کرتے ہیں ساتھ میں لینچ کرتے ہیں نہیں آنٹی تینکی زو مچ پھر کسی دن خدا حافظ